السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی مذہبان ملیہ حاشمی ورکم تو ماں یوٹیوب چینل آج ہماری ساتھ موجود ہیں ایک بہت خاص مہمان جو ہر ٹی وی چینل پر اس وقت بریکنگ نیوز بنے ہوئے ہیں ان کی خبر نہیں یہ خود جناب ان کا نام ہے فرو خبیب صاحب اور عمران خان کا جو نیا پاکستان کا نیا چہرہ وہ جو ایک نوجوان کو ایک امید ملتی ہے کہ ہم بھی اسیمبلی میں آ سکتے ہیں وہ فرو خبیب صاحب کو دیکھ کر ملتی ہے فرو خبیب صاحب کو دیکھ کر ملتی ہے جناب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے وقت ڈال دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے تو فورن فرنگ کیس پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکبر اس بابر صاحب کون ہے جو کہتے ہیں کہ میں فاؤنڈنگ میمبر ہوں کی کیا دیکھیں اکبر اس بابر کا تو پیٹی اے کی فورن جو کہتے ہیں میں فاؤنڈنگ میمبر ہوں وہ تو ان کا کوئی بھوٹ دور تک خوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیزنل آدمی ہیں فصلی بڑھے رہے ہیں جب کبھی پارٹی کے اوپر برا بکت آتا تھا یہ غائب ہو جاتے تھے جب اچھا بکت آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کریڈٹ میں لوں اور بینیفٹس میں لوں لہٰذا جو آپ کے علم میں ہے کہ ان کو پارٹی سے نئی محط ملہوم کے ساتھ بجنی تھی کرنے کو پر ان کو پارٹی سے نکھا گیا تھا پارٹی ڈسیبلنٹ کی انہوں نے جو ہے وہ کلاپرتی کی اور کبھی بھی ان کی کوئی خدمات نہیں رہی ہم نے ہر وقت میں بڑے 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 وقت بھی آیا کلمہ ہوگا جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر عمران خان ساتھ کو مشرف کے خلاف تحریک چھلانے کے حوالے سے گرفتار کیا تھا تو لاہور کی سڑکوں پہ ہمیں تو کوئی اتجاج کرتے ہوئے یہ نظر نہیں آئی تھی ان کی کوئی تصویر ہی ہو پکا دیں کہ جہاں پر یہ کوئی اتجاج کر رہے تھے یا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا تھا یہ بات ہے لیکن یہ لوگ ہمیں گئی نظر نہیں آئے جو بنیادی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لگا ہوا ہے نون لیگ کا ایزی لوڈ نون لیگ ان کو ایزی لوڈ کرواتی ہے یہ آگے چل پڑتے ہیں جب ایزی لوڈ ختم ہوتا ہے تو یہ سٹروٹنی کمیٹنی کا بائی کارڈ کر کے آجاتے ہیں بچوں بھی نہ روتے باہر آجاتے ہیں جی میں ان سٹروٹنی کے بیٹن کو مانتا اسی ہیلنگز گزر دیں گے تحریک انصاف چالیس ازار دونرز کا اپنا ریکارڈ جمع کروا چکی ہے آج ان کو دوبارہ ایزی لوڈ نیا ایزی لوڈ نون لیگ نے کروایا ہے تو واپس آگے ہیں امید کرتے ہیں کہ اکبر اس بابل جو ہے وہ بچوں کی طرح روئی گی نہیں اور بٹے اٹھا کے نہیں بھاگے یہ بتائیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں شروع سے آپ دیکھیں جتنا موٹو گینگ تھا دانیال ہیں تلال ہیں یہ سارے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جاتے رہے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ ان کے ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے تھے اور آپ دیکھیں کہ اکبر اس بابل نے بڑی مینس سے بہت مینس سے انہیں نون لیگ کو بسا دیا پیپل سپارٹن کو بسا دیا پوٹی پی ٹی ایم کو بسا دیا مجھے تو رہت ہے آپ نے بسا دیا یہ ان کو مشورہ دینے والے کہ آپ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے آئیں لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فارم فنڈنگ کے موجد وہ نواز شریف ہیں وہ بینظیر بھٹو صاحب اپنی کتاب کے اندر ریکنسیلیشن کا صفحہ نمبر دو سو ایک اگر آپ پڑھیں اس میں لکھتی ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ دس ملین ڈالر ملے اسامہ بن لادل سے جس سے ان کی حکومت کے خلاف ادھم اتماعات جو ہے وہ کریں تو اس حوالے سے تو ان کا قدار بڑا واضح ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فضل رحمان کی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے ان کا بھانا بھول رہے ہیں اس بات پر آپ دھمائیں گے کہ آج آپ نے یہ جو ایک نیا شکا لگا دیا ہے اس کے بارے میں بھی سرا آرڈینس کو بتائیں کہ یہ آپ فضل رحمان صاحب کل تک تو دعوے ہو رہے تھے اور انٹرسٹنگلی اناف پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت کی جانب سے نہیں فضل رحمان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا شنانی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ملکوں سے جو فنڈنگ لیتے رہے ان کے نام سامنے آگئے اراد اور لیبیا تو آپ نے درخواست دائر کر دی آج جنگل دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا جو حافظ حسین احمد ہے یا مولانا شنانی صاحب ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر بہت پرانے لوگ ہیں ان سے پرانے ہیں شنانی صاحب اور سالہ سال سے جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے فضل رحمان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی میں یہ چیزیں ہٹھاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا حساب نہیں یا اراد سے لیبیا سے یا کسی اور غیر ملک سے جو پیسہ آ رہا ہے اور آگر انہیں یہ انکشافات کیے جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم ان کی ٹرانسکرپٹ لگا کر ٹی وی شوز کا الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں اور الیکشن کمیشن کو یہ دفعات کیے کہ آپ حافظ حسین احمد صاحب کو شہرانی صاحب کو ان کو بلالیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ پرویو ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی لارٹر دو ہزار دو کی جو شک نمبر چھے تین ہے اس کے تحت بلا سکتے ہیں کسی کو بھی اور یہ جواب دیں بتانا ہے الیکشن ایک دو ہزار ستنہ کی شک نمبر دو سو چار کے تحت بھی جو ہے یہ جواب دے ہیں یہ ان کو جواب دینا پڑے گا فضل نمان صاحب کو اپنی چندے کی رسیدیں دینی پڑے گی بتانا پڑے گا یہ دیئر اکھان کی پراپٹیاں یہ چک شدال کی پراپٹیاں یہ کہاں سے بنے اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو انہوں نے لانگ مارچ کیا حکومت کو گھرانے کے حوالے سے اور آپ کے علمے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھارت کو بے نکاب کیا مودی کو ٹپ ٹائم دیا مودی کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھایا کہ کس طرح سے مودی امسانی حکومت کی خلافردی کر رہا ہے کس طرح سے اسی لاکھ لوگوں کو کشمیر کے انہیں یہ نمال بنا کے رکھا ہوگا اور بہت سارے ممالک کو عمران خان کی حکومت کھٹکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فضل امان صاحب جو وہ ہمیشہ گھر بلکنگ پڑنی لیتے رہے ہیں تو اب نیر کو بتانا پڑے گا کہ یہ لاکھ مارچ جو ہے وہ کس ملک سے پیسے لے کر عمران خان کی حکومت اور ملک قدر استعقام پھیلانے کے لیے انہوں استعمال میں کوئی ٹھیک ہے کہ اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں کہ عمران خان وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں اور اب وزیراعظمی ہیں جو نے کھل کر اپنا سٹانس رکھا بھلے وہ بھارت ہو بھلے وہ اسرائیل کی ایکسیپٹنس کی بات ہو وہ لوگ جو اپنے مفوت بھیجتے رہے اسرائیل میں اپنے دورے حکومت میں آج میں عمران خان کو اسرائیل کی ایجٹ کہتے ہیں لیکن پروخ یہاں پر ایک بہت ہی پرٹننٹ سوال یہ ہے کہ نون لیگ آپ پر الزام لگاتی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی شفاق تھے اور آپ نے اب جو یہ چالیس ہزار اپنے ڈونرز کا تفصیل جمع کروا دی گئے تو یہ پہلے آپ کیوں کوئی پی ٹی آئی ٹال مٹول کرتی رہی اس میں دیکھیں بات یہ ہے اس کے اندر ہماری پوزیشن ڈے ون سے بڑی بازے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی ماہرین جو ہوتے ہیں ریٹنگ کے آئی کیپ کے سٹی فائیڈ ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو سلانہ ہمارے اکاؤنٹس کا جو ہے آڈٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارا تمام پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے آتا ہے اور پہلی جمعات ہے جس نے پولٹیکل فنڈریزن کا کانسیپ دیا بلیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور بیورز کو یہ معلوم ہے اس بات کا کہ ان کی پہلے فنڈنگ کانسی آتی تھی کہ یہ ٹھیک دار اسے کمیشن لے لی انٹرس گروپ سے جن کو یہ فائدہ دینا چاہتے تھے ان سے پیسے لے لیتے تھے کبضہ گروپوں سے پیسے لیتے تھے ہم تو ہم نے تو جو عام آدمی اس کو شامل کیا کسی نے ہمیں پچاس روپے بھی دیئے ہیں کسی نے سو روپے آ بھی دیا ہے کسی نے دس ڈالر دیئے ہیں کسی نے پندرہ ڈالر دیئے ہیں جو اوبرسیز پاکستان نہیں ہے جو اس ملک کی ریڈ کی ہٹی کا کردار دار کر رہے ہیں جو سالانہ پائیس ارب ڈالر دیئے ہیں جو انشاءاللہ عمران خان کی اس سال کے حکومت تو دران اٹھائیس ارب ڈالر ہو گئے انشاءاللہ بھی جو چیر مہینے کا برینٹ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی تعداد ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں پیسہ ہنڈی سے حوالے سے نہیں آیا کسی غیر ملک سے نہیں آیا تو ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے ہم نے چالیس ہزار ڈالر کی رسیتیں دیئے ہیں نام دیئے ہیں یہ چالیس لوگوں کی رسیتیں دیئے ہیں ان کے پاس نہیں اس میں تو کوئی شک شبہ کی کنجائشی نہیں ہے اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمیں پسانے والے اب خود پھنس گئے ہیں اس میں بھی کافی حد تک حقیقت لگتی ہے کیونکہ واقعی وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے اور جب شور بچاتے تھے آپ لوگ اس میں بازی لے رہے ہیں لیکن فروح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کا زیادہ تر ووٹر وہ شخص تھا جو اس پرسودہ نظام سے تنگ آ چکا تھا پاکستان کا نوجوان تھا آپ کی طرح جو کہ اور میں آپ کی اس لئے بار بار نسال دیتی ہوں کہ آپ وہ ایڈوکیٹڈ بڑی لکھی اپر میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں جو اس کی سیاست میں نہیں آئے جس کا ماما چاچا دادا تایا کوئی سیاست میں تھا اور اس وجہ سے ٹکٹ ملا ہو ہم نے دیکھا آپ کو محنت کر کے اوپر آتے ہوئے لیکن آپ کو منتخب کر کے اس لئے لائے تھے کہ آپ ان چوروں کی جن کو آپ چور کہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت ملک کی تھی وہ واپس لے کر آئیں اور مہنگائی کا خاتمہ کریں آپ کے دور میں میں گئی جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ گئی دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر بڑی ہے میں ایک تو جو ہمارا عظم ہے کہ ہم نے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کی اکاؤنٹ پہ پیلیٹی ہر صورت جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی ان کو ایناروں نہیں ملے گا دوسری چیز آپ دیکھیں وہ تو آپ کو کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے براڈ شیٹ میں دیکھا کہ کس طریقے سے نواز شریف کی آسیب علی زرداری کی ان کی فراڈ شیپ سامنے آئی ہے تیس ملین ڈالر اس کی کیمل پاکستانی قوم کو جو ہے ودا کرنی پڑی یہی بجا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جتنا بلیک مین انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں جتنے افجاج انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں میں ان کو ایناروں نہیں دوں گا عمران خان جو ہے وہ قوم کے ساتھ وفا کر رہا ہے دوسری چیز آپ نے دوسری چیز آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی دیکھیں مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ملیہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بیس ارب ڈالر کے اوپر دیکھیں گے ہمارے پاس صرف دس ارب ڈالر کے فورنڈ ریزرف سے اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کے ملک کے ادھر روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے جب ڈالر کے اوپر روپیہ پر پریشر آتا ہے تو آپ کا پیٹرول بھی ہو جاتا ہے آپ کی ستر فیصد ڈالیں امپورٹ ہوتی ہیں آپ کا فورٹلی تیل جو ہم تیل کھاتے ہیں ایڈیبل آئل ہے یہ بھی ہمارا ملیشیا سے انڈونیشیا سے وہاں سے امپورٹ ہو کے آتا ہے ان کی قیمتوں میں آٹومیٹکلی اس کا اثر آتا ہے دوسری وجہ جو آج کال وجہ بنی ہوئی ہے وہ ہے آپ کی جو کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے سپلائز کا ایشو ہے لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کابو پا رہے ہیں ان کو عام عوام کا خیال ہے اور ان کے لیے بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک بڑا ریلی پیٹ جائے گا پھر بھی جو پچھلے سال کی بنسبت جو ہے وہ مہنگائی کی اگر آپ تکر دیکھیں تو وہ اس سال کم ہے لیکن مس مینجمنٹ کا تو فاروق ایشو ہے نا آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس مافیا پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کبھی سٹے لے کر آ جاتا ہے اور کبھی کٹھا ہو جاتا ہے سو مرش ہو کہ مجھے تو میں اس بات پر فلی گرمنس رہوں کہ آج آپ حضور ایمان صاحب پر ہاتھ ڈالیں آپ آج کہیں کہ ان کی فورن فنڈن جو پوری جو پڑی لکھی پاکستان کی عوام ہے دماغ پختہ نہیں ہے ان کو لے کر آ جائیں گے اپنی سیاست کے لیے دین کے نام پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ چینی آٹا دال گھی کسی بھی مافیا کبزہ مافیا پر آپ نے ہاتھ ڈالا بڑے ہم سب نے آپ کو مبارک بات دیجی کوکر برادران کا وہ جو پوری سوا عرب روپے سے اوپر کی جو سرکاری زمین پر کبزہ کر کے بیٹھے تھے وہ آپ لوگوں نے باگز دارتے بھائی آج کیا ہوا لاہور آئی کوٹ سے سٹے لے کے آگے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مافیا تو اس ملک کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بڑی منت کر کے نواز شریف نے یاسم علی زرداری نے اس ملک کے اندر مافیا کو تیار کیا اور یہ ان کی بی ٹیم ہے اس کے آگے ان کی سی ٹیم ہے جو ان کی تمام کارستانیوں کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے سہولتکار ہیں آپ اگر آج ہم مافیا کی کمر توڑ دیتے ہیں چیلنج ہے عوام کی سپورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے قبضہ مافیاز کو قابو کر لیتے ہیں ان کے آجے سے زیادہ پارلیمنٹ ایرینز الیکشن نہیں لڑ سکیں گی کیونکہ ان کے الیکشن کے اخراجات کے خرچے وہ اٹھاتے ہیں ان کو تحفظ یہ فراہم کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے دیڑھ سو کنار لاہور کے دل کے اندر وست کے اندر کھوکھر پیلس بنا ہوا تھا غریبوں کی یتیموں کی جگہ کے اوپر قبضہ تھا سرکاری زمین کے اوپر قبضہ تھا اور جہاں پر انہوں نے سٹیل لیا ہے لیگل فائٹ ہماری جو ہے وہ جاری لے گی کاروائی حکومت نے کی سٹیل نے اپنی عملداری قائم کر کے دی اور مزید بھی آگے ہم قائم کر کے دکھائیں کہ خورب تستگیر آپ دیکھیں کہ سالہ سال سے ہمارا گجناوالا جو اس جیٹی لوڈ سے شہر سے گزر ہوتا تھا وہاں پر ایک پی ایسو کا پمپ نظر آتا تھا اور وہاں پر بعد میں پتا چلا کہ سٹیل لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہم نے ختم کروایا ہم نے اس جگہ کو گریل بینڈ میں کنورٹ کر دیا سینکڑوں ایکڑا راضی اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ قائم دائن کی لئے آپ دیکھیں کہ اوپر بڑا چور پیٹھا ہوا تھا نیچے اس چور نے بچے دیئے ہوئے تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنی اپنے حصے کی وہ کہتے ہیں نیسہ پر آئے جسہ پجابی میں کہتے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی چوری کے بار انہوں نے لگائے رو لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک صفائی کا عمل چل پڑا ہے اور یہ چلے گا دیکھیں قوموں کی زندگیوں میں بڑا ارتکائی مرحاب سے گزرنا پڑتا ہے پہلی بار تو ایک ہوا ہے کہ آپ کا ٹاپ پہ لیڈر کرپ نہیں ہے لیڈر کرپ نہیں ہے اس کو پیسے کی بھوک نہیں ہے اس کا دل آمان کے ساتھ ہے غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے غریب آدمی کا اسے احساس ہے جو سب سے بڑی چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنے پانچ پانچ کیمپ آفیسز نہیں ہیں بڑے بڑے جہازوں پر مدورے نہیں کرتا ان کی طرح جو ہے وہ ہیلی کپ پروں کے اوپر وہ کھانے مگوا کے نہیں کھاتا یاشیوں نہیں کرنا اس کے رشتے دار اس کے خاندان نے کاروبار نہیں کھولے ہوئے اسے شگر ملنے نہیں لگائی ہو یہ ہے عمران خان جس کا ان کے ساتھ زمین و آسمان کا حر مقابلہ نا آپ کا سب سے زیادہ مقابلہ جو مجھے وحیثیت پاکستانی یہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ سب نواز شریف اور زلداری کے ساتھ نہیں ہے بندور امان صاحب نہیں ہے ان کا اصل مقابلہ کم تعلیم یافتہ جو چاند ہمارا رہ گیا ہے جن کی معصومیت سے لوگ فائدہ اڑھاتے ہیں ان سے بھی ہیں مافیا سے بھی ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے اس مافیا کو پروف آپ کی حکومت کے پاس اس مافیا کو توڑنے کی کیا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو پاکستان کی عام عوام ہے وہ عوام ہماری دیکھیں یہ جو آپ کا کالا کیمرہ ہے اور آپ جیسے لوگ ہیں جو اس وقت میں سمجھتا کہ جہاد کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک بڑا کردار ہے جو آپ لوگوں کو حقائق دکھاتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح انفرمیشن پہنچانے کے لیے دن رات تگو دو کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا بھی کردار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے ایک جدوجہد ہے جدوجہد کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے یقیناً چیلنجز اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن آپ دیکھیں جب آپ جیٹرمینٹ ہوتے ہیں جب آپ اپنے کاؤز کے اوپر کھڑے ہو تو آپ اپنے تارگیٹس کو بھی حاصل کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف گارندل ہو رہا ہے آج بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اہمیت کو مانا جا رہا ہے آج ہم نے ہمیں ایک ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر ملیہ بھی تھی آج ہم نے اس کو رائٹ ڈیریکشن پہ ڈالا ہے بورٹس کو کم کیا ہے ایکس بورٹس کو بڑھا رہے ہیں اور سب سے بڑی جو تین انیشیٹیف غزیر آدم کے جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں وہ غزیر آدم نے عام آدمی کو تین مرلے پانچ مرلے کے بقان کا مالک بنا دی ہے آپ دیکھیں کامیاب جوان وہ بچہ جو اپنی سیلی اٹھا کے ڈیگری اٹھا کے دردر پھر رہا تھا مجھے نوکنی دے دو آج اس کو آسان شرائط کے اوپر سنمایہ افرام کیا جا رہا ہے جو اس نے دیکھیں وہ بچے ہم نے بھی یونیورسٹریوں سے تعلیم حاصل کی ہے یہ وہ بچے جن کے خاندان کے لوگ اتنی آمدن نہیں ہیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے آگے آلہ تعلیم کے لیے جس کی آمدن مہانہ پنتالیس ہزار یا اس سے کم ہیں اس کے چار گھر میں بچے پانچ بچے قابل ہیں پبلک یونیورسٹریٹ میں ڈیویشنز ہو جائیں گے ان کی فیصے عبران خان کی حکومت ادا کر رہی ہے پچاس ہزار سکومنشپ احساس پروگرام کے تحت دیئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے کہ ریاست ذمہ دار ہوگی لوگوں کی تعلیم کے لیے سیحر کے حوالے سے جو یونیورسل ہیلسٹ کارڈ مزیر آدم کا انیشیٹیو ہے جو کہ پنجاب کردہ بھی اس کابینہ نے کل اس کی منظوری دی پنجاب کی بارہ کروڑ آبادی کو وہ سیحر انصاف کارڈ ملنے جا رہا ہے جس کے پہل دس لاکھ کی آپ کی انشورنس ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ اپنا علاج کروا سکیں گے تو پیارا یہ نہیں کہہ سکتے گا کہ میرا کو پیارا بغیر آپ اپریشن کے پیسے نہیں دے اس کا ہسپٹل کے اندر علاج نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسے انیشیٹیو ہے جن کے اب نتائے جانے کا بکت شروع ہو جاتا ہے لیکن پروخ میں آپ کی حکومت کو اس وقت مانوں ہی جب آپ کا ہیلتھ کارڈ نواز شریف صاحب اور عصاق دار صاحب کبھی مفت علاج کرے اور ان کو ارج کر دے بلکہ مجبور کر دے کہ وہ پاکستان آپ کے اپنا علاج کر رہے یہ آپ کیسے کر رہے دیکھیں وہ ہیلتھ کارڈ کے مطلاشی نہیں ہے وہ اور کریڈٹ کارڈ کے مطلاشی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کو کریڈٹ کارڈ کے اوپر لگایا ہے کہ ان کی جتنی کارمائیاں تھی وہ ساری مانگے تنگی ادھار کی کارمائیاں تھی وہ اب ہمیں ادھار کرنی پڑ رہی ہے وہ بات تھی کہ شواق حسن صاحب نے کہی تھی کہ ساکھ ادھار مائنز لگا کے گیا آف دی بک جو ہے جو چیزوں کا جن کو ریکارڈ ہی کسی جگہ نہیں کیا پتا جگتا ہے چار سو ریوزر دینے ہزار ریوزر دینے وہ کس نے پیسہ ادا کرنا ان کی یہ یاشیوں کا ان کے سرور ان کے جو سرور پیلسوں میں رہنے کا ایمن فیل کے محلات میں رہنے کا یہ عام آدمی آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر یہ یاشیاں کر رہے ہیں آج ایسے لوگوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناتکہ بند کریں اور اچھی قیادت کو جو ہے وہ چون کے اپنے سے آگے اور آخر میں فروغ میں ایک سوال کروں گی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ حکومتوں میں رہے مزے لوبتے رہے اور اب انران خان کی جو تبدیلی کی چھتری ہے اس میں آپ جیسے جنورٹی سٹرگل کر کے آگے آنے والی لوگ بھی ہیں مراد سعید ہیں بہت سے ینگ لوگ ہیں لیکن کچھ وہی کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ فارمولے کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ مانے یا نہ مانے آپ کی کیابنٹ کی بہت سی چیزیں وہی لوگ مافیا اس کو لیگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب کے کیا سٹرگی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے لیڈرشپ جو ہے خان صاحب کے پاس ہے سب کو ان کے وی ان کے مطابق چلنا پڑے گا اور میں آپ کو کوئی بات بڑی کھل کے بتانا جاتا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم تو لوگوں کو فول بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت سب لوگوں کو فول نہیں بنا سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے لوگ متخب ہو کے آتے ہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں آپ نے لوگوں کو پیک کرنا ہے وہ پارلیمنٹ سے لے لیتے ہیں یا باہر جو آپ کے پاس گنے چنے جو ہیں وہ ٹیکنو کریٹ ہیں وہ اس چیز کا حصہ بن جاتی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤ جو بندہ سبیجن کے مطابق نہیں چلے گا پرفارم نہیں کرے گا کوئی ہینکی پھینکی کرنے کوشش کرے گا مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی ٹیم کے اندر اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی دنجائش نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی وزیراعظم صاحب نے بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کو پتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریویو کرتے رہتے ہیں تو اب بھی وہ آپ دیکھیں گے ریویو کریں گے اگر کوئی ایسا ایک کالی بیرڈ ہوگی تو اس کے خلاف بھی کام ہوگا چلیں جی اس امید کے ساتھ انشاءاللہ بہتر وقت آئے گا پر وہ پی ڈی ایم پہ جاتے جاتے کوئی ایک جملہ کہہ دیں کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے وہاں پی ڈی ایم سے کیا اتباک ہو رکھیں دیکھیں وہ تو دیکھیں وہ تو دیکھیں وہ ڈاکو مومنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت کا پتہ چل گیا ہے اور پی ڈی ایم تو آج کل تو ایک دوسرے کے خود خلاف ادم اعتماد کا ابھار کر رہی ہے حکومت کے خلاف کیا ادم اعتماد لے کیا یعنی خود اپنے اوپر ادم اعتماد وہ لے آئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم پتر پتر ہو چکی ہے آر اور پار والے خوار ہو گئے ہیں اور ان کو اب وہ جواب دیں اور میں ان کو صرف یہ پیگام دینا چاہتا ہوں ساری پی ڈی ایم کو اب تیاری کریں اپنی رسیدیں جمع کریں کوئی قتلی خط بنائیں کوئی جلی ڈسٹریڈ بنائیں جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں تھی وہ اب ان کو الیکشن کمیشن میں آنا پڑے گا اور اپنی پارنل پھڑنی کا ساب دے نمی وہ تو آپ کو کہتی ہیں آپ کو این ارو نہیں دیں گی ملی ہے وہ کہتی ہیں اگر میں بتا دوں کہ کس طرح حکومت منتیں کر رہی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کو مسئلہ یہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آج ہی حکومت میں سمجھتی ہیں اور وہ اپنی منت سماجت کے حوالے سے شکریہ باتا ہے 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 پکستان زندہ اللہ